تیجت کیا ہے تحجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بنا پڑے سکون نہیں ملتا جس رات نیند نہ آرہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے آنکھوں میں جتنے بھی آنسوں جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے اس کے در پہ جاکے صرف ایک بار بے شک ہلکا ساہی کے دو اللہ اور تحجد اللہ میرے پیارے اللہ میں آگے بس مجھے تھام لے اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیت لے کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے اور وہ رات تحجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں تحجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب چار سوکن کی صدائیں گونجتی ہے تحجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی زائے نہیں کرتا تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو وہ تمہیں بھی موجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا تجد وہ نماز ہے یار جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے مگر ضروری نہیں کوئی تحجد پڑتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو کیونکہ وہ جو اللہ ہے نہ اس کی محبت میں بڑا سکون ہے اور تحجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تحجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس میں تحجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں جس میں تحجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور تحجد میں مانگی گئی دعاوں پر نہ کن فی کون کی بارش ہوتی ہے جب بندہ گڑھ گڑھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے اب کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نہ یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا اس لیے نماز پڑھو تحجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کرلو اور وہ وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک نکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا یہ داکے تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا موجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کے آگے کیا ہوگا جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے تم جلدباز ہو تمہاری جلدبازی تمہیں تھکتی ہے لیکن تم تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دیکھاتی ہے جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سوان لینے سے کیا ہوگا کافی کر کے دیکھو اللہ کو پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا اس کی چاہ کو چاہو پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا تم راضی رکھو اسے پھر وہی ہوگا جس پر تمہار عدل راضی ہوگا سب کا سب تمہارا جب تمہار علف کا ارساز اللہ ہوگا اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد مقصد خادی ہے اور جو وہ جانتا ہے وہ سملب ہی نہیں جان سکتے بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے وہ زندگی کے